السلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ویلکم بیک تو میرے چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کم یو کم ڈی کے 2023 کا جو ڈیزلٹ آیا ہے اس کا سارا انیلیسیز کر کے آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس پر ایم بی بی ایس ویڈی ایس کا میریٹ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کتنی سیڈز ہیں ساری ٹریلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے اور اس کے علاوہ تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ٹیسٹ کے حوالے سے تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں جیسا کہ کم یو کے وی سی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ایم ڈی کیڈ ٹوانٹی ٹری ریکنڈکٹ کروا لیا ہے ہم نے سکسکسفولی اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سات شہروں میں کے پی کے کس گیارہ سینٹر بنائے گئے تھے اور ٹوٹل چھالیسزار سے زیادہ سٹوڈنٹس کا ایم ڈی کیڈ ٹیسٹ لیا گیا ہے جس میں سے چھبیسزار سے زیادہ میل سے جبکہ تقریباً بیسزار فیمل کانڈیڈیٹ سے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ارینڈمنٹ بہت ہی اچھے ہوئے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف کے پی کے اس نے بورا اتمنان کا اظہار کیا ہے اس معاملے پر جیسا کہ گورنر سے کے پی کے اور اس کے علاوہ سی ایم کے پی کے اور اس کے علاوہ تمام مہتھائیٹیز نے اپنی مکمل سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ایک فیر اور ٹرانسپیرنٹ بے میں کنڈکٹ کروا لیا گیا ہے اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ سکوٹی کے انتظامات بھی جاتا کہ کافی بلٹ پلوٹ تھے اور ہائی پرووٹ تھے اور اس حوالے سے بھی کوئی اس بار مسئلہ پیش نہیں آیا اور اس حوالے سے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کافی مطمئن تھے اور باقی انہوں نے کہا تھا کہ آنسر شیٹ بھی پروائیڈ کر دیں گے جیسا کہ وہ بھی انہوں نے پروائیڈ کر دی تو اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کو گریس مارکس ملے پانچ پانچ سب کو وہ بھی آپ کو بتا دیا اور اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ایشو کر دیں گے تو جیسا کہ آج انہوں نے ریزلٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وی سی صاحب نے ڈاکٹر زیاؤلحق جو کے ایم یو کے وی سی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی پوائنٹس اور کوائیڈس تھیں سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی ان سب کو ہم نے دیکھ لیا ہے جو سبجیکٹ ایکسپرٹس تھے انہوں نے پورا اس کو پیپر کو ریویو کیا ہے اور آنسر شیٹ کو ریویو کیا ہے پہلے جیسا کہ سٹوڈنٹس کو پانچ پان گریس مارکس مل گئی ہیں سب سٹوڈنٹس کو گے بھی گے کے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باقی جو مزید ہم نے چینجز کرنی ہے اور ریزلٹ یا ناؤنس سے پہلے پہلے کر دیں گے اور یہ پروسیس میں ہے کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح ہی کے ایم یو کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایم ڈی کے ٹونٹی ٹونٹی ٹری ریکنڈکٹ جو ہوا ہے ٹونٹی سکس نومبر کو اس کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا ریزلٹ دیکھیں جا کر ویب سائٹ سے لنک کے تھروں اور ہمیں لازمی طور پر کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا کتنے مارکس آئے ہیں آیا کہ آپ کو گریس مارکس ملے بھی ہیں کہ نہیں جیسا کہ آنسر شیٹ جب آئی تو سٹوڈنٹس نے اپنے مارکس کاؤنٹ کر لیے تھے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو گریس مارکس ملے ہیں جیسا کہ سٹوڈنٹس کی جانب سے جو ایشوز ریز کیے گئے تھے کہ ہمارے یہ قویسٹنز ابھی تک ان کے آنسرز کچھ کے سیم ہیں اور کچھ کے آنسرز نہیں مل رہے تو کچھ ایشوز تھے سٹوڈنٹس کو جس پر وی سی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو اگین دیکھیں گے اور یہ جو ایک سے دو کیسٹنز ہیں ان کے مارکس ایڈ کر دیں گے آپ کے افیشل ریزلٹ جب آئے گا تو باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا ریزلٹ دیکھ کر لازمی بتائیں کہ آپ کو آیا کہ گریس مارکس ملے ہیں آیا کتنے ملے ہیں اور جو آپ اپنے آنسر شیٹ سے اپنا ریزلٹ میچ کیا تھا اس سے آپ کا کتنا ڈیفرنس آیا ہے جو اریجنل ریزلٹ اپلوڈ کیا گیا ہے کمیو کی جانب سے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کمیو نے اپنی آنسر کی بھی روائز کر لی ہے مطلب کہ جن جس آنسر کی میں ایشو سا کمیو نے اس کو کریکٹ کر کے اگین اپلوڈ کیا ہے تو آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو باقی آپ نے کریکٹ کر کے دیکھنا ہے اپنا پورا ایڈزلٹ انیلیسز کر کے اس کو ہم نے مارے ساتھ لازمی شیئر کریں اور بتائے کہ کتنا ڈیفرنس آیا ہے نیو مار جونسی آنسر شیٹا اور جو پرانی آنسر شیلٹ اپلوڈ کی گئی تھی کمیو کی جانب سے آپ کے ساتھ کمیو ٹونٹی ٹونٹی ٹری ایمڈی کیٹ کے سٹیٹسٹکس شیئر کرتے چلیں تو جیسا کہ ایمڈی کیٹ ٹونٹی سکس نومبر کو ہوا تھا کمیو کے ساتھ ڈیسٹرکس میں گیارہ سینٹرز بنائی گئے تھے اس والے سے پشاور مردان ایپٹ آباد سواد لوردیر کوہارڈ ڈیرہ اسماعیل خان تو جو ٹوٹل کینڈیٹس تھے جنہوں نے ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ میں اپیئر ہونا تھا وہ تھے چھالیسزار دو سو اٹھارہ جبکہ جو ٹوٹل کینڈیٹس اپیئر ہوئے ہیں سیمنٹی فائی پرسنٹ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں چونتیسزار آٹھ سو باون تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً جو ون فورتھ سٹوڈنٹس ہم وہ اپسنٹ رہے ہیں تقریباً ٹونٹی فائی پرسنٹ جیسا کہ گیانہ دار تین سو چھاسٹھ کینڈیٹس ٹیسٹ میں اپیئر ہی نہیں ہوئے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں ایم بی بی ایس کے لیے الیڈیپل ہیں جیسا کہ 55% مارکس چاہیے ہوتے ہیں کرائیٹیریا ہے پی ایم ڈی سی کا وہ ہیں سکسٹی ون پرسنٹ اکیس ہزار دو سو چھ مطلب کہ جنہوں نے ایم بی بی ایس کی سیٹس پر اپلائی کرنا ہے جو الیڈیپل سٹوڈنٹس ہیں اب وہ ہیں اکیس ہزار سٹوڈنٹس مطلب کہ ان کے ترمیان ہی آپ کا یہ کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے باقی بی ڈی ایس کے لیے جو الیڈیپل ہیں جیسا کہ 50% مارکس جن کے آئے ہیں وہ ہیں 70% سٹوڈنٹس تو یہ ہیں چوبیس ہزار دو سو تریاسی اگر آپ نے بی ڈی ایس کی سیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو تقریباً چوبیس ہزار سو سٹوڈنٹس سے کمپیٹ کر کے اپنی سیٹس کیور کرنا پڑے گی کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے ساری ڈیٹیلز شیئر کرتی ہیں کمیو نے آیا کہ کتنے سٹوڈنٹس کے کتنے مارکس آئیں آپ کو بتاتے چلیں کہ 190 سے اباو ڈیٹنٹس ہیں وہ گیاران سٹوڈنٹس رہے ہیں اس پار جبکہ 180 سے 189 کے درمیان 402 سٹوڈنٹس ہیں جبکہ 170 سے 179 کے درمیان ہیں 1910 سٹوڈنٹس تو باقی 160 سے 169 کے درمیان ہیں 2982 سٹوڈنٹس جبکہ 150 سے 159 کے درمیان سٹوڈنٹس کی جتدار ہے وہ ہے 3300 جبکہ 140 سے 145 کے درمیان جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں 3200 جبکہ 130 سے 139 کے درمیان ہے 31 100 تو باقی اگر 120 سے 129 کے بات کرتے چلیں تو یہ ہے 388 جبکہ 110 سے 119 سٹوڈنٹس کی بات کریں تو یہ ہے 30000 بن میں باقی 100 سے لے کر 109 جن کے مارکس آئے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس ہے 3776 جبکہ 90 سے 99 کے درمیان 3093 جبکہ 89 سے کم جن کے مارکس ہیں وہ ہیں 7197 سٹوڈنٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ڈیٹیلز بھی کم یو کی جانب سے شیئر کر دی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 21 سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے کم یو ایمڈی کا 2023 ریکنڈکٹ میں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹاپ ہائیسٹ مارکس آئی ہیں کم یو میں وہ ہیں 192 مارکس تو آپ کو بتاتے چلیں 192 مارکس پر بھی تقریباً ٹوٹل 6 سٹوڈنٹس ہیں جبکہ جن کی سیکنڈ پوزیشن ہے کم یو ایمڈی کا 2023 میں وہ ہیں تین سٹوڈنٹس 191 مارکس انہوں نے سکیور کیے ہیں جبکہ تھرڈ پوزیشن والے سٹوڈنٹس کے مارکس آئی ہیں 190 مارکس تو یہ بھی سٹوڈنٹس دو ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو 189 مارکس والے سٹوڈنٹس ہیں یہ کافی زیادہ ہیں یہ فورت پوزیشن پر آئے ہیں تو آپ کو بھی راتے جیلیں کہ یہ جو ٹاپ پوزیشنز ہولڈر تھے یہ بھی کم یو نے اپنے اپلوڈ کر دیا ہے ان کے نام بھی سارے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے گئے ہیں بقاعدہ آپ روز نمبر سے ان کا نام بقاعدہ ان کا سارا چیک کر سکتے ہیں کو بتاتے چلیں کہ جو پہلے ایمڈی کے 2023 کنڈکٹ کروایا گیا تھا ایٹا کے جانب سے دس ستمبر دوہزار ٹائس کو اس کے سٹیٹسٹکس بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی ہائی ایسٹ مارکس سٹوڈنٹس کے آئے تھے کیونکہ ان میں بلوٹوٹ کا ایشوز تھے بلوٹوٹ کی ذریعے چیٹنگ وغیرہ ہوئی تھی تو اس کے سٹوڈنٹس کے کافی ہائی ایسٹ مارکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب ون نائنٹی سے اباب جو سٹوڈنٹس سے وہ ایک سو دس تھے جبکہ ون ایٹی سے ون ایٹی نائن کے درمیان ایک سٹوڈنٹس تھے تو جبکہ ون سیونٹی سے ون سیونٹی نائن کے درمیان دو ہزار پچاسی سٹوڈنٹس تھے جبکہ ون سکسٹی سے ون سکسٹی نائن کے درمیان پچیس سو دس جبکہ ایک سو پچاس سے ایک سو ناسٹ کے درمیان ستائیس سو ترتالی سٹوڈنٹس تھے جبکہ 147-145 کے درمیان 2985 سٹورنٹس تھے جبکہ 137-139 کے درمیان 3070 سٹورنٹس تھے باقی بات کرتے چلیں 127-129 کے درمیان 30189 سٹورنٹس تھے جبکہ 110-19 کے درمیان 3577 سٹورنٹس تھے جبکہ 100-109 کے درمیان 3781 سٹورنٹس فال کر رہے تھے جبکہ 90 سے 99 کے درمیان 3837 سٹورنٹس تھے جبکہ 89 سے بلو جو تھے وہ تھے 16,440 سٹورنٹس مطلب کہ ایٹا میں کافی ہائیسٹ مارکس آئی تھے سٹورنٹس کے تو اسی لئے ایم ڈی کائٹ 2023 ریکنڈکٹ کروانے کی جو ضرورت پیش آئی کہ اس بار ایم ڈی کائٹ کو لازمی طور پر ریکنڈکٹ کروائے جائے تو اس بار ایٹا کی بڑائی جی ایک تیارات کے ایمیو کو دے دیئے گئے کہ وہ ایم ڈی کائٹ کنڈکٹ کروائے باقی لازٹ ٹائم جو سٹورنٹس اپیئر تھے وہ کافی زیادہ تھے جبکہ اس کے مقابلے میں ایپسن سٹورنٹس تقریباً 1% تھے تو اس بار جیسا کہ ایپسن سٹورنٹس کی طرح بہت زیادہ تھی چونکہ سٹورنٹس کی تیاری بھی نہیں تو اس لئے سٹورنٹس نے ایم ڈی کائٹ میں اپیئر نہیں ہوئے تھے جیسا کہ 25% ایپسنٹ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ریشو ہوتی ہے کہ سٹورنٹس نے ایم ڈی کائٹ دیا ہی نہیں ہے تو اب وہ ایم ڈی کائٹ بی ڈی ایس میں اپلائی بھی نہیں کریں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے جو ایم ڈی بی ڈی ایس میں کمپوڈیشن ہاں وہ کم ہوگا کیونکہ جو تقریباً میجر پورشن ہے وہ تو ادھر سے ویسے ہی ریمو ہو گیا کہ انہوں نے ایم ڈی کائٹ دیا ہی نہیں تو نہ وہ اپلائی کرنے کا لیجبل ہے جب ایم ڈی کائٹ 2023 کنڈکٹ کروا ہے دس تنبر دوہزار تھا اس کو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 198 ہائیسٹ مارکس آئی تھے کیونکہ یہ وہی سٹورنٹس ہیں جنہوں نے چیٹنگ کے ذریعے ہائیسٹ مارکس کیور کیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹاپ پوزیشن تھی جو فور اس میں 198 والے جو پہلی پوزیشن پر تھا جبکہ 197 والا سیکنڈ تھا جبکہ 195 والا تھائیڈ پوزیشن پر تھا اور 194 والی کی فورت پوزیشن تھی تو آپ کا براتے چلیں گے یہ بھی جو سٹورنٹس سے یہ بھی اب ان کے مارکس کم ہوئے ہیں تو اس سے آپ کے اگڈیگیٹ میریٹ پر بھی کافی زیادہ اثر پڑے گا اگر آپ کے ایم ڈی کائٹ اٹک نہ ہوتا تو اس بار میریٹ کافی ہائیسٹ جانا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سٹورنٹس بھی کافی اپیئر ہوئے تھے ایم ڈی کائٹ میں ان کے مارکس بھی کافی آئے تھے جبکہ اس بار سٹورنٹس میڈیورٹی تو ویسے ہی ایم ڈی کائٹ میں اپیئر نہیں ہوئی تو اس سے آپ کے کمپیٹیشن میں بھی فرق آئے گا باقی KPK کے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجز کی ڈیٹیلز ساری آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کر دی رہے گی مطلب کہ کتنے ٹوٹل کالیجز ہیں KPK میں اور اس کے علاوہ نمبر آف سیٹس کتنی ہیں ایم بی بی ایس کی اور اس کے علاوہ کلوزنگ میرٹ کیا رہا ہے لاسٹ ٹو ہیئرز کا یہ بھی سارا ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہے گا اس کے علاوہ فی اسٹکچر کیا ہے مطلب کہ جو ایکسپیکٹیڈ میرٹ رہے گا اس پر وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ لازمی شیئر کر دی رہے گا تو آپ سے ریکسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ لازمی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں KMU کی جانب سے جی ایم ڈی کا ڈی کنڈکٹ کروایا گیا ہے اس کا مکمل پیپر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے وٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس سے آپ کو کافی حد تک میریفٹ ہوگا باقی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ڈیٹس اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں